ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے کہ انگریزی پڑھائی کو لے کر یہاں دارالعلوم کا یہ فرمان جو ہے وہ یہاں پر آیا ہے انہوں نے کہا کہ مدرسو کی پڑھائی کے ساتھ دوسری تعلیم نہ حاصل کرے دونوں پڑھائی ایک ساتھ نہیں کی جا سکتی تو ارشد مدنی یہاں مدرسو کی پڑھائی اتنی آسان نہیں ہے ارشد مدنی کا یہ بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ مدرسو کے ساتھ انگریزی کی پڑھائی کو ساتھ مکس نہ کریں اس بیچ یہاں پر مدرسو کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ دوسری تعلیم نہ حاصل کرے دونوں پڑھائی ایک ساتھ نہیں کی جا سکتی ہے تو یہ ارشد مدنی کا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ مدرسو کی پڑھائی اتنی آسان نہیں ہے دو سبجک کو ایک ساتھ مکس کرنا کہیں نہ کہیں طلبہ کے لیے دیفکلٹ ہوتا ہے ایسے بیان جو ہے وہ ارشد مدنی کے طرف سے کہا جا رہا ہے کہ مدرسو کی پڑھائی اور انگریزی پڑھائی کو ایک ساتھ نہ کیا جائے مدرسو کی پڑھائی کے ساتھ دوسری تعلیم نہ حاصل کر پائے تو دونوں پڑھائی ایک ساتھ نہیں کی جا سکتی ہے مدرسو کی پڑھائی اتنی آسان نہیں ہے ارشد مدنی کے طرف سے یہ تمام باتیں کی گئی ہیں تو انگریزی پڑھائی کو لے کر یہاں دارال علماء کی فرمان جو ہے وہ سامنے آیا ہے مدرسو کی پڑھائی کے ساتھ دوسری تعلیم نہ حاصل کرنے کی بات کی جا رہی ہے